نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر 45 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر جاپ کے بارے میں بھی بتائیے کہ کوئی ایک دو مہینے چار مہینے کے اندر کوئی جاپ چینج کرنے کے چانسز لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں اس کے علاوہ شیئر مارکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھا ہے اور ادھیات مکتہ کے بارے میں انہوں نے کوشنٹ ٹاپ کر رہا ہے تو ان کا کوشنٹ یہ ہے کہ سر کوئی میں ریسرچ کر رہا ہوں جس میں شیئر مارکٹ سے ریلیٹڈ انہوں نے تین سال بہت سٹڈی کری ہے اس کے بعد کچھ کمانا شروع کر رہا ہے کہ رہے میں اس میں اتنا اچھا تو نہیں ہوں پر لیکن چیزیں صحیح چل رہی ہیں تو کیا پامیسٹری میں کچھ ایسے چن ہے یا نہیں ہے یہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ انہوں نے ایسٹرولوجی میں جو ہے اپنا کورس کے رکھا ہے تو یہ ہر چیز راہو کی دشا چل رہی ہے اس وقت موونگ کر رہا ہے میں نے کہا جی میں تو زیرو ہوں ایسٹرولوجی میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں مجھے پامیسٹری کا معلوم ہے پامیسٹری میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ریکھائیں کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کے ہاتھ میں اتنی کلیرٹی تو آئی نہیں ہے ان کے پکچر میں ٹھیک ہے پھر بھی جو کلیرٹی آ رہی ہے میں اس کو دیکھ کر چل رہا ہوں مجھے چاہیے ہوتی ہے ایچ ڈی فارمیشنز کی فوٹوگراف جس میں میں ایک ایک ریکھا کو ڈیفائن کر کے میں بتا سکوں کہ کون سی ریکھا کیا آپ کو بتاتی ہے ٹھیک ہے اب کون سی اچھی ریکھا ہے کون سی غلط ریکھا ہے یہ تو دور سے ہی پتا لگتا ہے لیکن آپ کو بھی سمجھانا پڑے گا وہ ساری چیزیں دیکھو سب سے پہلے یہ ٹرینگل ہے ٹرینگل پر یہ بلکل بیچ میں ایک الگ سی ریکھا یہاں پر ڈیفائن پڑی ٹھیک ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کی اس ایچ میں کچھ نہ کچھ سٹڈی میں دکت آئی ہوگی ٹھیک ہے یہ وہاں پر انڈیکیٹ کر رہی ہے اور وہ ہوگا ان کی لائف میں جب پوچھا تو یہ تیرہ سال کی عمر میں کچھ دکت تھی میں نے کہا اس کی وجہ سے کچھ فیملی میں بھی ڈسٹربنس چلی ہوگی کیونکہ یہاں پر فیملی کے کچھ فارمیشنز بھی انڈیکیٹ ہو رہی ہیں اب دیکھو دور سے ہی پتا لگ رہا ہے یہ ایریا جو ہے نا یہاں پر لائف لائن کٹی ہوئی ہے یہاں پر بھی ان کا یہ صحیح سمجھ نہیں کیا چاہے سہے ریلیٹڈ ہو یا کچھ دور سے پتا لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا مجھے ایسٹرولوجی نہیں آتی ہے میں ایسٹرولوجی میں زیرو ہوں تو میں تو بس ان ریکھاؤں کو پڑھتا ہوں اور میں دور سے بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے دیکھو یہ ایک سائن ہے جو غلط سائن ہے یہاں آپ کے کسی بھی پراغرس لائن پر کوئی بھی ایک لائن پر اگر جو کے نشان لگے ہیں اور اس ٹائم پیرڈ پر آپ نے جاب کر رہے ہو پڑھائی کر رہے ہو تو وہ کرنے دے گی دکھتے ہی دکھتے بیس سال کی عمر دکھت ہی دکھت آئے گی آپ کی لائف میں یہ دیکھو آپ کی لائف میں یہ بیس سال کی عمر یہ بیس سال کی عمر میں آپ کو دکھت پیش کرے گی اب دیکھو جس جگہ پر کوئی یفکہ نشانہ ہے اسی رکھا سے کوئی اور رکھا ٹچ کرتی ہوئی آگے چلی جائے تو کیا آپ کو اگلی جوب میں دکھت نہیں آئے گی تو میں نے کیا کوششن پوٹ اپ کرا بیس سال میں جوب میں آپ کو دکھت آئی جی آئی میں نے کہا یہ پھر تو اکیس میں بھی ٹینشن تھی آپ کو ڈسٹوربنس تھی جی ہاں وہ مجھے اکیس میں بھی تھی کیونکہ اس رکھا نے اس رکھا کو ٹچ کر دیا نا اور اس نے لوب بنا دیا یہاں پر کی آگے جا کر میں نے چینج کرنی ہے جوب اور یہاں پر تئیس سے پچیس سال بہت اچھے گئے لیکن چھبیس سال پر آ کر آپ پھر جوب چینج کرو گے وہ یہ رکھا اور یہ رکھا یہ کنیکشن یہ کنیکشن سیدھا بنا دیا گیا سیدھا حساب ہے بھائی یہاں سے لے کر یہ رکھا ہے کیا کہتی ہیں جب میں کیا کہتا ہوں کوئی آف شوٹ کسی کے ساتھ ٹچ ہے اگر یہ رکھا اس کے ساتھ یہ پیرلل یہ رکھا جڑی کیوں نہیں تھی یہ کیوں ٹچ نہیں تھی یہ بتاؤ یہاں پر چھبیس کے بعد یہ کیوں نہیں ٹچ ہوئی یعنی یہ ایک سیپریٹ کیوں چل رہی ہے یہاں پر اور یہیں پر یہ رکھا ٹچ ہو کر الگ چل رہی ہے یہاں سے جیون رکھا الگ چل رہی ہے اور یہ ایک آف شوٹ بھی ہے وہ آف شوٹ پر کچھ رکھاؤں نے ایس طریقے سے وار کر رکھا ہے کہ پلکل تہس نیس کیا ہوا ہے یہ میں جب بھی کہتا ہوں دو چیزوں کو لیے ریفائنڈ میں بتاتا ہوں ایک ودیش کے لیے ایک نوکری کے لیے میرے جتنے بھی ویڈیو دیکھ لیا کرو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ رکھا آتی ہی نوکری کے لیے ہے یا ودیش کے لیے تو یہاں پر یہ ودیش کی رکھا بھی ایکٹیویٹ ہو رکھی ہے اور دوسرا نوکری کے لیے بھی ہے اب نوکری کے لیے اس نے کیا ہوا چھپیس سے یہ دیکھو کٹ چھپیس سے میں نے کہا ہیلتی یہاں تک نہیں پہنچیں گے یہ ڈیڈ نہیں ہوگی یہ سمیں نہیں صحیح چاہے گا یہ سمیں صحیح نہیں اب چاہے آپ اسے پہ کہو راہو کی مہدشہ چل رہی تھی یا شنی کی چل رہی تھی یا سڑھے ساتھی چل رہی تھی بھائی مجھے کچھ نہیں پتا مجھے تو اتنا پتا یہ ریکھا کیا کرے گی جب اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کنیکشن بنا دیا ہے تو وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گی میں نے یہاں پر کیا رکھا آپ کو بول کر کہ ستائیس ماہ سال آپ کی لائف میں پروفائل چینج ہوئے ہوں گے یا آپ کی لائف میں ٹینشن سب کچھ ٹرانسور تک بھی آپ کی اگر یہاں پر کہو گے تب بھی ہوگی کیونکہ یہ ریکھائیں وہ سب کچھ کراتی ہیں کہ اگڑم پگڑم ہیپٹک شیڈیول دے دیتی ہیں زندگی میں وہ وہ وقتی کبھی بھی وہ ٹائم بھول ہی نہیں سکتا ہے بھول ہی نہیں سکتا ٹیک ہیچھے سمجھ آ گئی جی سمجھ آ گئی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریکھائیں کب تک چل رہی ہیں ان سب کو آپ لے کر چلو اب یہ ریکھا کیا کا concern دیکھ لو یہ ریکھا یہاں پر گئی اس پتلی سی ریکھا کے ساتھ یہ ریکھا touch ہے یہ ریکھا کہا جاری ہے بھائی بھائی ویدیش میں تو جائیں گے جائیں گے یہ ویدیش کی ریکھاؤں کو activate کر رہی ہے اب یہ ویدیش کی کر رہی ہے یہ گئے یہاں سے یہ آئیں گے بھی دوسری ریکھاؤں کے ساتھ investment point of view سے یہ ریکھائیں اب یہ ریکھائیں بنی ہوئی ہیں تو یہ آگے بھی جائیں گے یہ وہ بھی بتا رہی ہے اور اسی کے اندر ابھی میں یہ بھی بتا دوں گا کہ ان کی life میں یہ ریکھا کس لیے یہ یہ ان کی کس کے لیے ہے یہ share market کے لیے ریکھا بھی ہے بتاؤ یہ advance promise tree ہے تہہ تک بھی چلے جاؤ تب بھی سمجھ نہیں پاؤ گے آپ لوگ کیوں کیونکہ اس کو جتنے ہاتھ دیکھو گے آپ کو وہ فارمولے یاد ہو جائیں گے بس پھر تو آپ فٹا فٹ analysis کر سکتے ہو otherwise تو پھر دیکھتے آتی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا MBA کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس سے آگے پڑتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی degree نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگی اور آپ کے boss بن کے بیٹھے ہوگے کیول experience کے حساب سے بہت کمپنیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کچھ کمپنیاں تو کیول لیتی ہی MBA اور ان سے کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے real estate کی کمپنی ہے ایک لڑکا جو ہے MBA کر رہا ہوگا اور وہ کمارا ہوگا 8000 اور ایک دوسرا وقتی ہوگا جس نے کچھ بھی نہیں کر رکھا وہ 3 لاکھ روپیہ تک کمالے گا کیوں کیول experience نہ اس نے MBA کیا ہوا ہے وہ graduation پاس ہوگا تب بھی کمائے گا کیوں ایسے ہی اس پامیسٹری میں کچھ لوگ اس میں بہت کچھ پڑھائی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کچھ experience کے حساب سے کرتے ہیں بھئی میں نے تو کوئی پڑھائی نہیں کرے میں نے تو کوئی course نہیں کرا ٹھیکے تو ان کو پڑھنا آنا چاہیے کہ یہ ریکھائیں کیا کہتی ہیں کب یہ dead ہوں گی کب اس کا connection اس کے ساتھ نکلے گا تو یہ سب define کرتی ہوئی چل رہی ہیں یہ چھ سمجھ آ گئی جی سمجھ آ گئی اب آگے دیکھتے ہیں اب جرہ دیکھو اب ہم یہاں کہے تھے یہ 26 27 28 29 31 یہاں پر ایک triangle سا بنا ہوئے چھوٹا سا یہ بنا ہوئے سر یہاں پر آپ نے کوئی چیز بائن کری تھی جی کری تھی اچھا سر آپ بتائیں یہاں پر کوئی بیمار ہوا تھا ہاں ہاں یہاں پر میری ماتا جی بیمار ہوئی تھی اچھ 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 اب دیکھو میں تو کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو سمجھانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں ان فارمولوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لو بٹھا لو تب آپ تب آپ کو سمجھ آئے گی چیزوں کو ورنہ نہیں آئے گی آپ کو تو ان چیزوں کا نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ ریکھائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں ٹھیکے تو ان چیزوں کو سمجھا کرو تب ہی سمجھ آئے گی اب دیکھو آگے سمجھو یہ ریکھائیں کیا کہتی ہیں اب دیکھئے یہ ہم نے جب بات کری 31 سال کی تو یہ ہے 33 سال یہ ہے 34 سال ٹھیک ہے میں نے کہا 33 میں ایک دکت آئی تھی آپ کو پیسوں سے ریلیٹڈ چیزوں پر دکت آئی ہوگی جی آئی تھی میں نے کہا 34 تک آپ نے ایک جاب کری اور وہاں پر چھوڑی جی میں نے چیزیں چھوڑی وہاں پر یہ دیکھو ٹھیک ہے یہاں یہ لنک آپ کو سمجھ آنا چاہیے کی کونسی چیزیں کیا ریفلیکٹ پہ لاتی ہیں اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ریکھا نے ایک سکوائر بنا رکھا ہے 31 سال تک 26 سے لے کے 31 سال تک کیوں بنایا نیچے سے نکلی یہ بیماری expenditure کی ریکھا ہوتی اب یہ سکوائر بنتا ہے تو کس لیے بنتا ہے سکوائر بنتا ہے انٹیکیٹ کرتا ہے آپ کی لائف میں وجر کوچ کا کام کرے گا وجر کوچ کسے کہتے ہیں protection کس چیز سے لائف کی protection یعنی یہاں بچانے کے لیے آیا ہے آپ کی بیماری یا میجر ہونی چاہیے تھی یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا لیکن بھگوان نے آپ کی رکشہ کری اب آپ اسے جو مرضی کہتے رہو یہ رکھائیں تو صحیح نہیں ہوتی نا اب یہ بنا دیا گیا یہ دیکھو یہ کیا ہے آف شوٹ تھا یہ سمجھ جاؤ یہ آف شوٹ کو میں کبھی اچھا نہیں مانتا ٹھیک تو وجر کوچ یہ اب دیکھو اب آپ دھیان سے سمجھو یہ ایک ریخہ ایسے چل رہی ہے اور ایک جیون ریخہ ہے ٹھیک اب آپ کہتے ہو ایک دو تین یہ تین ریخہ یہاں پر چل جائے آدمی جیل کے اندر پہنچ جائے گا جیل کے اندر پہنچ جائے گا کیوں کیونکہ یہ دیکھو یہ تین ٹھیک ہے اور ایک اور ریخہ آجائے یہ 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 کچھ سمجھ کے لیے جائے گا یہ زیادہ سمجھ کے لیے جائے گا چار بٹا تین تین بٹا چار تو آپ میں ان ریخہ کو صحیح کہہ ہی نہیں سکتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ریخائے کیا کرتی ہیں یہ بہت جیدہ بہت بہت نے کیا کرا یہاں پر ایک آف شوٹ دے دیا اس آف شوٹ کو ایسی کی تیسی کر کے یہاں پر ڈاٹ یہاں پر ڈاٹ یہاں پر ڈاٹ یہ ڈاٹ یہ بیماریاں لگیں گی وہ تو اب لاس دم تک لگتی رہیں گی اس میں صدہار آئے گا پر لگی رہیں گی کیونکہ اس ٹائم پیرڈ پر لگ چکی ہے اب اس اس کے قارن ہوا اس کے قارن ہوا یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی یہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں اب دیکھو اس اس کا concern اس کے ساتھ touch ہے جب اس کا concern اس کے ساتھ ٹیڑی ہو کے جاری ہے سر چھوٹیس تک چھوٹیس تک چھوٹیس تک ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ کیا تھی تیتیس اور یہ تھی چھوٹیس اور یہ گھوم کے گئی تو میں نے چھوٹیس تک بول دیا کیا کیا ہو گا کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں کہاں دکھت آئے گی اب دیکھو ہم نے یہ گھوم کے گئی یہ کہاں جانے کی کوشش کر رہی ہے سر یہ بھی وہیں پر جا رہی ہے انویس پر رکھ رکھ رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے اب پکڑتے رو سر یہ آپ نے بولا تھا کہ چونتیس سال چونتیس بولا تھا اب دیکھو ہم نے بولنا ہے کہ اس کے آگے دیکھو پیتیس چھتیس یہ چھتیس میں اس ریکھا نے اس کا کنیکشن ہو ایسا چھتیس میں جوب چینج کری تھی تو وہ کنیکشن دیکھو کیسے یہاں پر لگ رہے کہ یہ ریکھائیں کیا انٹیکیٹ کریں گی اور آپ کی لائف میں اس کا کنسن کیا ہے یہ پتلی پڑ رہی ہے لیکن ہے گھرچہ ان چیزوں کو بھی بتاتی ہے تو آپ ان کو بھی دیکھو آگے بھی دیکھو یہ پتلی ریکھا چل رہی ہے اس کو بھی دیکھو ان کو بھی پڑو میرے کو تو اور ہاتھ ساف چاہیے ہوتا ہے اور جتنا ہاتھ ساف ہوگا میں اتنا اچھے ڈھنگ سے بتا پاؤں گا ورنہ تو ان میں کچھ چیزیں چھٹے جاتی ہیں دیکھ رہے آپ کو اچھا لگ رہا ہاتھ نہیں لیکن یہ میں پکڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے لائن یہ لائن یہ دیکھو یہ گئی ایسے یہ گئی ایسے یہ دیکھو یہاں سے اور یہاں سے کنیکشن پکڑنا ہے اور ایک کنیکشن اس کا پکڑنا ہے اور ایک کنیکشن اس کا پکڑنا ہے یہ دونوں میچ ہوتی ہوئی آئیں گی یہ دیکھو یہاں پر یہ دونوں میچ ہوتی ہوئی آئیں گی اس جگہ پر تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کو دیکھو یہ سیتیس تھا 38-39 میں نے کہا 49 میں آپ نے جوب چینج کری تھی جی کری تھی ادھر میں نے بولا 36 میں یہ ایک سرکل بنا ہوا ہے میں نے کہا 36 میں کری تھی جی کری تھی اس نے اس نے اکرہ کو ٹچ کر آیا اب میں نے کہا یہیں پر میں یہاں سے چلا نا میں یہاں آوں گا تو یہ 40 بن جائے گا یہ 49 ہے یہ چالس ہے یہ دیکھو چوڑا ہے نا یہ تیکنیکل ہے یہ تیکنیکل چیز ہے میں نے کہا 40 میں بھی جوب چینج کری تھی جی ہاں چالیس میں بھی جب اسے کہتے ہیں آپ کو لائنوں کا پتا ہونا چاہیے یہ سٹڈی میں نہیں سکھائی جا سکتی سٹڈی میں تھیوری ہوتی ہے تھیوری ایسے ہاتھ آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں ایسے ہاتھ اور اگر آتے بھی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا یہ کونسا سال ہے کیوں کیونکہ پیمانہ نہیں پتا پیمانہ کیا پکڑنا ہے میزرمنٹ ٹیپ نہیں معلوم وہ کونسی ہوتی ہے وہ میزرمنٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہو میرا میزرمنٹ ٹیپ دیکھ لوگے تو ہسو گے آپ ہسو گے میں نے اپنے گروپ تھا میرا تو جب بنایا تھا یہ وٹس اپ گروپ تو اس میں میں نے لوگوں کو دکھایا کی میرا میزرمنٹ ٹیپ کیا ہے تو وہ ریالی کہہ رہا ہوں آپ لوگ بلیو نہیں کروگے پر مجھے پتا ہے ایک سال کا میزرمنٹ ٹیپ کیا ہوتا ہے چھ مہینے کا کونسا ہوتا ہے اور چار مہینے کا کونسا ہوتا ہے تو یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے ان ریکھاؤں کا تب پتا لگے گا کہ یہ ریکھائیں کیا کرتی ہیں ٹھیک ہے تو 49 کونسا ہے یہ ٹیڑا کیوں گیا یہ چوب اب یہ کوئی کسی اور پارم ریڈر سے بتاؤ سر پتا نہیں اتنی ساری ڈسٹربنس ہے آپ کی جندگی جھیل کیسے رہی ہو آپ یہ 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 جندگی چل کیسے رہی ہے آپ کی ارے کیسے نہیں چلے گی بھائی کیسے نہیں چلے گی کسی آپ نے میں کہہ رہا ہوں کسی مکینک کا ہاتھ دیکھ لو آپ ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ میں ہے کیا کیسے ریکھاؤں کو پڑھو گے تو یہ نہیں ہوتا ہاتھ کی ریکھائوں کو سمجھنا جروری ہے کہ یہ ریکھا کب آئی ہے کب چوڑی ہو رہی کب ہو رہی یہاں سے چوڑا چل رہا ہے یہاں سے کم چل رہا ہے تو یہ ریکھا یہاں پر گئی ہے تو یہ بھی چھڑوائے گی اور یہ بھی چھڑوائے گی یہ غلط ریکھا ہے تو اس کو بتا دو کہ یہاں سے ایک کنیکشن ہے یہاں سے کم ہے یہ اچھا ایسے کرتے ہیں آپ جی ہاں ایسے کرتے ہیں تو ٹیکنیکل چیزیں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملتی ہیں ٹیکنیکل چیزیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے دیکھو چالیس اکتالیس بیالیس ترتالیس تو میں نے ان سے ایک آثر ایک بات بتاؤ آپ نے ترتالیس میں چھوڑی تھی یا چوالیس میں چھوڑی تھی کیونکہ یہ ریکھا جو تھی نا یہ نیچے سے نکل کے آ رہی تھی نا میں نے کہا سر اتنا بتاؤ ترتالیس میں آپ نے چینج کری ہے یا چوالیس میں کری ہے یہ پوچھا ہے بس میں نے کہ کیوں کیونکہ یہاں پر مجھے یہ والی جو جو فارمیشن ہے ٹچ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی رہی میں نے کہا یہ ٹچ تو ہونی رہی اگر ٹچ ہو رہی ہے تو تو میں اوپر سے کاؤنٹ کروں نہیں تو میں نیچے سے کرتا ہوں نیچے سے کرتا ہوں تو ترتالیس آتی ہے اسے کہتی ہیں ریکھا کا پونگیان سمجھا کرو ٹھیک ہے تو ترتالیس ماہ سال پہ انہوں نے چینج کری کیونکہ مجھے یہاں پر چوالیس پہ ٹچ ہوتی ہوئی نہیں دکھا رہی تھی یچے سمجھ آگئی جی آگئی ٹھیک اب یہ ریکھا نکلی کیوں कیوں نکلی اور یہ ریکھا آگے کیوں یہاں پر یہ کیا دکھا رہی ہے یہ دیکھو یہ ترتالیس یہ ترتالیس ہے یوں کر کے یوں گئی یہ ترتالیس پہ گئی ٹھیک ہے اب دیکھو چوالیس پہ نتالی جہاں پر یہ رکھی یہاں پر ایک ریکھا یہ کھڑی میں نے یہاں پر کچھ نہیں بولا میں نے کہا سر آپ نے کوئی کام شروع کرا ہے کہا ہے نہیں کرا میں نے کہا کرا ہے میں نے کہا کرا ہے کہا ہے سر نہیں کیا میں نے کہا کرا ہے شیئر مارکٹ کا کرا ہے جی 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 بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس ریکہ کو پکڑ لینا ہے دیکھو یہ ریکھائیں کیوں آتی ہیں ویدیش کے لیے آتی ہیں یہ ریکھائیں کیوں آتی ہیں ویدیش کے لیے آتی ہیں ارے بابرے ارے ان کا ودیش سے سمپر کبھی بنا رہے گا بنا رہے گا یہ چھوٹا جہاں چھوٹتی ہیں وہاں چھوڑ دیں گے دوسری جگہ پر آ جائیں گے لیکن بنا رہے گا اچھا اچھا اور اب جب یہ ریکھا نیچے اتر کے اس کو ٹچ کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں کہ شنی کی مہادشاہ کے قارن جو ہے وہ مجھے وہ چینج کرائے گا ابھی میں دکھاتا ہوں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا فائدہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریکھائیں آپ کو کتنی باری سمجھایا پتلی سی ریکھا جب بھی آتی ہے یہ کس کے لئے ہوتی ہے یہ یاترہ ریکھاؤں کے ساتھ ہوتی ہے ویدیش کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا بیچ میں سے concern نکلنا بہت جروری ہوتا ہے کہ کوئی ویکتی کتنے سال تک وہاں پر رہتا ہے یہ وہاں کی ریکھائیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے بس ختم اس میں نا اور نو کرنے کی ضرورتی نہیں ہے تو یہاں پر میں نے کیا کرا میں نے بس اس کی calculation پکڑ لی اور اس کی calculation پکڑ لی اور میں نے کہہ دیا سر آپ بے فکر ہو جو آپ نے 45 سال میں کام شروع کر آیا وہ آپ کا چلے گا 56 سال تک چلے گا 56 سال تک چلے گا تو آپ سر وہ پامیسٹری میں چیزیں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں ایک ایک ریکھا بتا رہا ہوں تو کیوں نہیں ہوگی اچھا سر کوئی کوئی ایسے chances لگ رہے ہیں کہ میرے کو جو ہے جوب چھوڑنے کے کوئی chances لگ رہے ہیں دیکھو اب دھیان سے سمجھنا یہ ریکھا کیا کہہ رہی ہے یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہاں چلنے کے لئے شفٹ کہہ رہی ہے یہ ریکھا یہاں کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے اب یہ کون سا تھا 45 46 ٹھیک ہے 46 تو 45 سے لے کر دھیان سے دیکھنا 47 46 اور 47 کے بیچ میں ایک ریکھا نے ایک اپنا لنک تیار کر کے رکھا ہے تو no doubt آپ کے کچھ chances نکل رہے ہیں جوب چینج کے پھر اس کے بعد انہیں چاس پہ بھی نکل رہے ہیں مجھے انہیں چاس بھی پلس پوائنٹ ہے آپ کی لائف میں لیکن یہ disturbance کے point of view سے میں بات بتا رہا ہوں چاہے وہ جوب چھوڑنا ہو چاہے share market میں کام کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سمیے پر share market میں کم سے کم پیسہ لگانے otherwise آپ کو کیا ہوگا زیادہ نقصان ہوگا یہ جسے سمجھ آگئی جی آگئی پھر مجھے ان کی calculation نکالنی تھی یہاں سے لے کر یہاں تک کی calculation پھر یہاں سے لے کر یہاں تک کی calculation بس مجھے وہ نکالتے ہوئے آگے بڑھوں گا میں بتا دوں گا ان کی لائف میں اور آگے کیا ہوئے ٹھیک ہے ان کے کتنے question ہے ان کے یہی تو question ہے اور کیا question ہے ٹھیک ہے یہ چاہ سمجھ آئی اب اب کیا بنتا ہے وہ دیکھتے ہیں آگے تو ایک تو بتا دیئے share market کا کی وہ چلے گا ٹھیک وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 تو یہ 56 سال تک تو جو ہے یہاں پر دو connectivity بنی ہوئی ہیں دھیان سے سمجھنا ان کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے یعنی ایک country سے دوسری country میں جا سکتے ہیں لیکن یہ رہیں گے ودیش میں اور یہاں پر جتنی strongness یہاں پر دکھ رہی ہوگی اس چیز کو لے کر چلتے رہو اب یہاں پر کچھ ریخہ ہیں نیچے کی اور آتی ہیں تو وہ واپس بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ واپسی کی ریخہ بھی ہے بیچ میں اگر کوئی ریخہ اس ریخہ کو کٹ کر دیتی ہے یہ ریخہ بن جاتی ہے تو یہ واپس آتے ہیں ٹھیک ہے overall یہاں پر indication کیا دکھ رہا ہے وہ دیکھو جتنی جادہ مجھے clarity کی picture دوگے میں ایک ایک ریخہ کو define کر کے بتا سکتا اس کو بائی فر کر کے بتا سکتا کہ یہ ودیش سے آنے کی یا جانے کی کونسی ریخائیں ہیں پر overall آپ کی life میں ایک country سے دوسری country پر moving کی ریخائیں بھی ہیں اور وہ آپ کی life میں ودیش کی ریخہ indicate کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ سی سمجھ آگئی جی آگئی تو overall میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیسے چیزوں کو پکڑتے ہیں ان کو دیکھو آپ کو جب سمجھ آ جائے یعنی یہاں سے لے کر آپ کی یہ ریخہ جو تھی یہاں تک indicate کر رہی ٹھیک ٹھیک اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا business ہو گیا جو side business کر رہے ہو نوکری میں کب کب آپ کو change آئے گا ایک یہ رہا ٹھیک 46 47 سال یہاں پر مجھے کچھ indications لگ رہی ہیں آپ کی life میں ٹھیک یہ چھ سمجھ آگئی جی آگئی پھر اس کے بعد مجھے 40 سال والا پھر یہ moving یہ دیکھو اسی ریخہ کے ساتھ بار بار کیوں touch ہو رہی ہے تو کوئی job change کر رہے ہیں جب تک نیچے کی گتی ویدی نہیں ہوں گی یہ کچھ نہ ہو اور یہ ہو تو وہ پھر الگ طریقے سے reading کرتے ہیں یہ چھ سمجھ آگئی جی آگئی تو اب منچ اس کے بعد کوئی tension no میں تو tension نہیں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب آگے کا دیکھتے اب دیکھو اسی لین کو پکڑو اسی لین کو پکڑو یہ لین جانے والی یہ ریکھا اور ایک یہ ریکھا ان دونوں کی calculation کرو اور یہاں پر ان کی calculation ہم نے کر لی تھی ایک اس کی کری تھی تو یہ کون سار نکل سال نکل سال اب یہاں پر ایک 50 سال بنے گا 52 سال بنے گا یعنی اس time period پر بھی آپ کو اپنی job میں تھوڑا سا دھیان دینا ہے بزنس میں دھیان دینا ہے یہ بھی تھوڑی سی disturbance کی ریکھائیں چلتی ہیں بس اور کچھ نہیں ہے کیسے یہ دیکھو آپ نے 45 شروع کر 46 47 48 49 50 51 52 اب یہ دیکھو 51 52 پہ بھی آرہی ہے تو یعنی یہ ریکھائیں یہاں پر اور 51 یعنی آپ کے لائف میں یہ 51 52 سال یہ آپ کو تھوڑا سا conscious رہ کر نکال نہ پڑے باقی اور کچھ نہیں میں تو شیئر مارکٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ شیئر مارکٹ کی ریکھائیں ایکچن میں آپ کے ہاتھ میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ ہوتی ہے شیئر مارکٹ کی ریکھائیں بہت پتلی بہت پتلی نیچے کی طرف چلتی ہیں یہ کیا کرواتی ہیں یہ ویپتی کو اتنا ڈیپ لی اندر چلا جاتا ہے ٹی وی میں دیکھتے رہیں گے کتابیں پڑھتے رہیں گے یہ شیئر کیسا چل رہا دماغ لگاتے رہیں یہ کریں میں سیدھی نہیں چل رہی یہ سیدھی چل جائے گی تو کٹ دے گے بہت برا کرے گا تو اس لئے یہاں پر دیکھو یہ ریکھا ہوں یہاں پر یہ کیوں لی یہ فوٹوگراف مجھے یہ اس کی strength پتا کرنی تھی یہ والی ریکھا کی strength جو وہ ریکھا دکھ رہی تھی اس کی اس لئے palm ریڈر بننا ہے تو پہلے فوٹوگراف کو دیکھا کریں کیسے فوٹوگراف یہاں پر نکل کے آ رہی ہیں تو overall میں نے ان کو لائف کا ایک نچوڑ بتایا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کون سا برا سمی ہے وہ آپ کی لائف میں ٹوٹل آپ نے کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو یہ یاطرہ ریکھا اور کس کنٹری کی اور جا رہی ہے گلف کنٹری ہے ایشن کنٹری ہے یہ ان کی اور بتا رہی ہے ٹھیک ہے اوپر ریکھا آ جاتی ہے تو یہ کون سی ریکھا ہوتی ہے یہ آپ کو جو ہے یوروپ کنٹری اس سے نیچے ہوتی ہونے کی سمبھاو لگ رہی ہے تو اس پہ دھیان دیں اور اس ہی شیئر مارکٹ پہ دھیان دینا ہے جہاں تک رہی بات آپ کی ادھیات مکتہ کے لیے تو آپ نے کہا ادھیات مکتہ کے کچھ ایسے نشان دکھائی دے رہے دیکھو independent کوئی بھی independent کا مطلب دیکھو یہ سب یاترہ ریکھاؤں کے ساتھ دیسٹربنس چل رہی ہے آنا جانا لگ رہا ہے آپ انڈیا میں وہاں پر یہ سب اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا چن جو کی دیسٹربنس نہیں مجھے دکھائی دے رہا ہے دیسٹربنس کے ساتھ کو چاہے میں کہتا ہوں دیسٹربنس ہو یا کچھ ہو اس نے یاد بھاگوان کی دل رہا ہے وہ اچھا چن ہے یہ جو کیتو ہے یہ ہی اتنا آپ کو ادھیاتم کی طرف لے آئے گا تو یہ ہی آپ کے لئے کافی ہے کیونکہ اس کی جو شیپ بنی ہوئی ہے یہ ہی بہت انٹیوشن دے دیتا ہے بہت ادھیاتمکتہ کے سطر کو بڑھا دیتا ہے لیکن یہ چھایا گرہ ہوتا ہے ایکچل میں میں اسے ادھیاتم کی شرڑی میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں ادھیاتم الگ ہے بھکتی الگ ہے بھکتی ہونا الگ ہے ادھیاتمکتہ ہونا الگ ہے تو وہ چپٹر ہی الگ لے کے آئے گا کبھی بہت اچھی کبھی چھوڑ دو گے کبھی کچھ ہو جائے کبھی کام کے کرن کبھی کچھ کبھی کچھ یہ دے دے گا لوگ کہتے ہیں موکش کا کارک بنتا ہے میں کہتا ہوں موکش کا کارک بن ہی نہیں سکتا جس کا سر نہ ہو چھایا گرہ ہو نقش ہو وہ موکش دلوائی ہی نہیں سکتا اپنے سے نیچے کے یعنی منش جنم جو اسے دیا گیا ہے گرنتھوں میں لکھا ہے نر نرانی دے پانچ تتو کا ہے کیا پانچ تتو والا وقتی جس کے اندر سارے گن ہوں ٹھیک ہے وہ ان سے بنا ہوا وقتی اس میں تو دیوی دیوطہ بھی ترستے منش شریر میں آکے کیونکہ یہی سے مقتی ملتی ہے اس شریر سے مقتی ملتی ہے اس شریر سے نیچے کے جتنی یونیوں کی آپ پوجا کرو گے وہ نہیں مانی جاتی ہے وہ نہیں مانی جاتی ہے تو موکش کا آپ کو گھر یہ کیتو میں مان ہی نہیں سکتا شریر کش نے بولا ہے دیکھو گائے کی پوجا کرنا اچھا ہے لیکن شریر کش نے کہا جس کی پوجا کرو گے تم وہ بنو گے جس کی پوجا کرو گے وہاں پر منشن ہے گیتہ پڑھ کے دیکھ لو نیچے کی یونیوں کی کرو گے وہ بنو گے دیوی 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 کے علاوہ جو آپ کو انٹویشن اور بھکتی کی اور لے کے جائے رہی بات آپ گرو ولے کی گرو ولے کا جو ہونا وہ یہ گرو ولے کا جو چن ہوتا ہے اگر کوئی بھی ایک ریکہ تھوڑی سے مر جاتے وہ سمپیتھی کو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ ریکھائیں سمپیتھی کی لگے رہو اس کے لیے کوئی چن کی ضرورت نہیں ہے اس پہ تو جتنا آپ آگے بڑھو گے جتنا اس کو یاد کرو گے وہ اور ریوارڈ دے گا اور آپ کے لائف کو سموتھ کرے گا سموتھ کرے گا لیکن جن کے چن ہوتے ہیں نا ان کی لائف اور سموتھ ہو جاتی جن کے نہیں ہوتے انہیں کر کے کمانے پڑتی ہیں بس یہی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں لیکن رہی بات یہ آپ کو ضرور دیتا ہے تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشیشن اس میں کون سا اپائے کرنا چاہیے آپ کو کیول کیول آپ کو راہو کا کرنا راہو نے بہت دیسٹرمنس دے رکھیے راہو کا اپائے لیجئے لگا تار کرنا آپ کو فل ملے گا سیٹسفیکشن ملے گی اس چیز کو دیکھ کیونکہ آپ جاتک ہو شکر جاتک ہو لیکن آپ کو منگل سے شیئر لینے پڑیں گے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ پتلی پتلی ردھاریاں آپ کی یہاں پر چل رہی ہے یہ بہت آپ کو profit دلوائیں گی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے دھنی بات